کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر ایوب خان سے لے کر ہمارے مجودہ سبہ سلان تک کس آرمی چیف نے کتنی شادیاں کی ہیں اور فوجی سربراہان کی بے کمات کا ہماری عسکری طریق میں کیا کردار رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہمارے تمام آرمی چیف کی فیملیز شادیوں اور اولاد کے بارے میں اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہے الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوشاہدید اور میں ہوں فائک آف حسین آپ مجھے انسٹیگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لیکھ دسکریپشن میں دیا گیا ہے فیل مارشل محمد ایوب خان پاکستان کے پہلے مقامی آرمی چیف تھے صدر سکندر مرزا کو اقتدار سے کک آؤٹ کرنے کے بعد آرمی چیف جرنل محمد ایوب خان نے صدارت کا منصب سبالہ آپ اس فوٹو گرافٹ میں بیگم ایوب خان کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے یہ باندل چسپ ہوگی کہ فیل مارشل ایوب خان سرکاری دوروں میں اہلیہ کی بجائے اپنی سابزادی نصیب اور انگزیب کو ساتھ لے جاتے تھے ایوب خان کے سابزادے گوھر ایوب جانے پہچانے سیاستدان تھے جنہیں سپیکر نیشل اسمبلی کے علاوہ اہم ترین وزارتوں کے پورٹ فولیو ملے امران خان کے بیلوس ساتھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب خان صدر ایوب کے پوتے ہیں پینسٹ کی جنگ کے دوران جرنل محمد موسیٰ خان آرمی چیف تھے کوئٹا کی شیعہ ہزارہ برادری کی چشم و چراغ جرنل موسیٰ خان کی اپنی کزن خانم غل شاہ سے انیس سو ستائیس میں شادی ہوئی تھی تین بیٹے اور تین ہی بیٹیاں پیدا ہوئی تھی جن کے نام بل ترتیب اسمائل موسیٰ، ابراہیم موسیٰ، حسن موسیٰ، ازرہ موسیٰ، مریم موسیٰ اور زینب موسیٰ ہیں یاد رہے کہ ان کی صحبزادی ازرہ موسیٰ کی شادی ائر مارشل ریٹائر شربت علی چنگیزی سے ہوئی جرنل موسیٰ خان اپنی خود نوش جماعتو جرنل میں لکھتے ہیں کہ میرے آرمی چیف بنتے ہی افغانستان میں میرے ان لوز کو شدی تقلیف سے گزرنا پڑا انیس سو ایک سٹھ میں افغان حکومت نے میرے سسر اور برادر نسوتی کو بغیر کسی جرم کے اٹھوا کر جیل میں قید کر دیا ان پر اتنا تشندد ہوا کہ میرے سسر جیل ہی میں مر گئے جرنل موسیٰ خان کے بعد آغا محمد یایہ خان کو افواج پاکستان کی کمان سوپے گئی یایہ خان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی جن کے نام علی یایہ خان اور یاسمن خان تھے ہمارے یا بیگم یایہ خان کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے درنگین مزار جرنل یایہ کی مسٹریسز کی ایک طویل فیرست تو گنوائی جا سکتی ہے لیکن کوئی بھی ان کی حقیقی بیگم صاحبہ کا نام تک نہیں جانتا پاکستانی رائٹ ندیم فروغ پراچہ نے یایہ خان دا اینیمیٹک ڈکٹیٹر کے نام سے ایک آرٹیکل دکھا جو کہ نجم سیٹی کے فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہوا اس آرٹیکل کے مطابق جرنل یایہ خان نے کبھی دوسری شادی نہیں کی تھی پاکستان کے نامور کالم نگار اردیش کاؤز جی جرنل یایہ کے فرزن علی یایہ کے دوست تھے نوے کی دہائی کے آخر میں علی یایہ نے انہیں ایک دستاویز تھمائی یہ دستاویز جرنل یایہ خان کے ہاتھ سے لکھی اوٹو بائیو گرافی تھی جن میں انہوں نے اپنے خاندان ملٹری کیریئر اور سیاست پر سب کچھ لکھ چھوڑا تھا جرنل یایہ نے یہ اوٹو بائیو گرافی زلفکار علی بھٹو کے دور میں اپنی نظر بندی کے دوران لکھی تھی علی یایہ اسے کتابی شکل میں پرنٹ کروانا چاہتے تھے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور آج پاکستانی عوام کو جرنل یایہ خان کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں جرنل یایہ کے بیٹے علی یایہ خان کی وفاد دوہزار بارہ میں ہوئی علی یایہ خان ہر فورم پر اپنے والد کا دفاع کرتے رہے وہ کہا کرتے تھے کہ تم کیوں ہر سال سولہ دسمبر کو میرے والد پر الزامات کی بوچھار کرتے ہو میرا باپ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑا تھا مشرق پاکستان ٹوٹنے کے عوامل کچھ اور تھے لیکن بھٹو نے سارا ملبا میرے والدی گرامی پر ڈال چھوڑا سکوتی ڈھاکا کے چار روز بعد لیفٹنیٹ جرنل گل حسن کو کمانڈر انچیف بنایا گیا گل حسن خان ہماری عسکری طریقے باہر کمانڈر انچیف تھے جو فور سٹار جرنل نہیں تھے بلکہ لیفٹنیٹ جرنل آرمی چیف تھے جرنل صاحب نے بہت لیٹ شادی کی تھی ان کے صاحبزادے کا نام شیر حسن خان تھا جو آسٹریا کی کیپٹل ویانہ میں رہتے رہے شیر حسن نے اپنے والد کی یاد داشتوں اور تحریروں کو جمع کرتے ہوئے ایک کتاب بھی پبلش کی یہ کتاب میمری آف لیفٹنیٹ جرنل گل حسن خان کے نام سے مارکٹ میں دستیاب ہے گل حسن کے بعد جرنل ٹکا خان نے افواج پاکستان کی کمانڈ سنبھالی ان کے صاحبزادے خالد مسعود آرمی میں کرنل کے رینگ تک پہنچے جرنل ٹکا خان کے جانشی جرنل محمد زیاء الحق نے انیس سو ستتر میں مارشل لا امپوز کرتے ہوئے بٹو کو آؤٹ کیا اور خود حق میں آلہ بن بیٹھے جرنل زیاء انیس سو پچاس میں جب فوج میں کیپٹن تھے تو ایسے میں ان کی شفیق جازل لاہور میں شادی ہوئی جرنل محمد زیاء الحق کے بیٹوں کے نام اجاز الحق اور ڈاکٹر انوار الحق جبکہ صاحبزادیوں کے نام کرتا لین زیاء ربینہ زیاء اور زین زیاء تھے جرنل صاحب اپنے پانچوں بچوں میں چھوٹی صاحبزادی زین زیاء سے بہت محبت کرتے تھے زین زیاء بولنے اور چلنے پھرنے میں باقی بہن بائیوں سے مختلف تھی جرنل زیاء کے تیارے حادثے کے بعد مرزا اسلم بیگ نئے آرمی چیز بنے کرنل اشفاق حسین نے کمپلشنز آف پاور کے نام سے جرنل اسلم بیگ کی سوانہ حیات لکھی اس کتاب کے مطابق جرنل اسلم بیگ کی شادی 1969 میں حیدر آباد دکن سے تعلق رکھنے والی اسما انساری سے ہوئی اسما محمود انساری کے والد اور جرنل اسلم بیگ کے سسر محمود شوکت انساری سکوت حیدر آباد دکن کے وقت نظام کی فوج میں کرنل تھے ان کی صاحبزادیوں کے نام لبنا اور یمنا ہے جبکہ بیٹے کا نام وجاہت ہے نواز شریف کے پہلے دورے حکومت میں جرنل آصف نواز جنجوہ آرمی چیف تھے جو اون ڈیوٹی دل کا دورہ پڑھنے سے فوت ہوئے جرنل جنجوہ کی اہلیا نزت آصف نے یہ انکشافات کیے کہ میرے مرحوم شوہر کی موت آٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اسے حکومت نے زیر دے کر راستے سے ہٹایا تھا جرنل آصف نواز جنجوہ اور نزت آصف کی صاحبزادی انیلا کی شادی نامور ایکانومس سلمان شاہ سے ہوئی پی ٹی آئی کے متحرے خاتون رہنما ختیجہ شاہ جرنل جنجوہ کی نوازی ہیں جرنل آصف نواز کے بھائی شجا نواز امریکی شہری ہیں وہ ستر کی دہائی میں پی ٹی وی نیوز پر خبریں پڑھا کرتے تھے وہ کئی کتابیں تحریر کر چکے ہیں لیکن ہمارے سیاسی حلقوں میں ان کی کتاب کروس سوڈ زیادہ مشہور ہے جرنل جنجوہ کے بعد جرنل وحید کاکر سپاسلار بنے ان کے بعد جرنل جہانگیر کرامت کو آرمی چیف کی کمان ملی جرنل کرامت کی اہلیا کا نام نیروفر جہانگیر ہے ماضی قریب میں ان کے سابزادے فرق کرامت کا نام بینک فروڈ کیس میں نہیں آجاتا رہا ہے یاد رہے کہ جرنل کرامت نواز شریف کا سوف ٹارگٹ بنے تھے وہ مشرف دور میں امریکہ میں پاکستانی سفیر بھی تائنات رہے جرنل کرامت کے بعد منگلہ کے کور کمانڈر پرویز مشرف کو پاک آرمی کی کمان سوپی گئی تیروے آرمی چیف جرنل سید پرویز مشرف کا کاندان دیلی سے ہجرت کر کے پاکستان آباد ہوا تھا پرویز مشرف نے انیس سو ارسٹھ میں ایک پڑی لکھی اردو سپوکن فیملی کی لڑکی سہبہ فریز سے شادی کی ان کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے جن کے نام بلال اور آئیلا رضا ہے پرویز مشرف کے بعد جرنل اشفاق پرویز قیانی نے فوج کی کمان سنبھالی جرنل قیانی کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے آج سے چند سال پہلے لونگ وارڈ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ پاک فوج نے القاعدہ کے سربراہ کی دو بیٹیاں گرفتار کی تھی جنہیں جرنل قیانی کے بیٹے سروش قیانی کے اگواہ کے بعد ان کی رہائی کے بدلے چھڑوا لیا گیا دوسری جانے پاکستان میں ایسی خبروں کو رد کیا گیا تھا اور بتایا گیا کہ جرنل قیانی کے بیٹے نہ کبھی اگواہ ہوئے نہ انہیں اگواہ کرنے کی کوشش کی گئی شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سابقہ سپہ سلانٹ جنرل رہیل شریف اور بیگم رہیل کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں ان کے دونوں سابزادے پاک آریوی میں سرف کر رہے ہیں جنرل صاحب کے سابزادے عمر رہیل کی شادی اٹلس ہونڈا کمپنی کے چیئرمن یوسف شرازی کے قریبی رشتہ دار فروغ تور کی بیٹی مہر تور کے ساتھ لاہور میں ہوئی سابق سپہ سلانٹ جنرل کمر جوید باجوا کی اہلیہ کا نام آئیشہ امجد ہے ان کے دو بیٹے ہیں جن کے نام علی باجوا اور ساد باجوا ہے آسر چند سال پہلے آرمی چیف کے سابزادے ساتھ صندیق باجوا کی شادی ہوئی تھی ان کا نکاح مولانا ساکی بروزہ مصطفی نے پڑھایا لاہور میں منعقد تقریب میں عمران خان مروف عالمی مبلغ مولانا تاریخ جمین اور جنرل ریٹائیڈ رہیل شریف سمیت سیاسی سماجی اور اسکری شخصیات نظر آئیں ستر وے اور مجودہ آرمی چیف جنرل آسر منیر کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور ہے جنرل آسر منیر کی اہلیہ ایرم نکوی کا تعلق اکارا کی صدات فیملی سے ہے ایرم نکوی کا ننیال پنجاب کے قدیم زلہ چھنگ میں آباد ہے چھنگ صدر میں دھجی روڈ محلے میں ایرم نکوی کے مامو رہتے ہیں جو کہ گلانی سید ہیں اور اردو سپوکن ہیں میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے وجودہ سپاہ سلار جنرل سید آسر منیر کے دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں عمران خان کے فیملی بیک گراؤن پر ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں نیچے اور نازیہ حسن کی مکمل خانی آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ